پارک لین ریفرنس میں اس سابق صدر آصف علی زرداری کی آج حاضی سے استثنہ کی درخواست منظور کر لی گئی احتساب عدالت 25 مارچ کو ملزمان پر فردے جرم آئیت کرے گی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے پارک لین ریفرنس پر سمات کی فریال تالپور عدالت میں پیش ہوئی جبکہ آصف علی زرداری کی جانب سے حاضی سے استثنہ کی درخواست ظاہر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری بیماری کے بحث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے سمات کے دوران احتساب عدالت کے جج نے سفسار کیا کہ مرکزی ملزم کا کیا بنا جس پر پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ دو میلین کے اخراجات کی درخواست محصول ہوئی ہے ملزم گریفتار ہے ویڈیو لنک کے ذریعے فردے جرم آئیت کی جائے ویڈیو لنک کے لیے جیل حکام سمیت متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی جائیں جج آزم خان نے کہا کہ سوالے سے تحریری درخواست دے دیں سمات کے دوران سردار لطیق خوصہ نے کہا کہ ویڈیو لنک پر بیان اتنا آسان نہیں حکومت کی جانب سے سوائی حکومت کو لکھا جائے گا میرمو کیس میں بھی ملزم کا بیان ویڈیو لنک پر لیا گیا جنرل مشرف نے بھی بیان ویڈیو لنک پر دیا تھا یہاں سے کوئی نہیں گیا تھا اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے کہا کہ اس کو لیگل کور کیسے دیں گے کیا ویڈیو لنک پر بیان کے لیے عدالت اپنا نمائندہ بھیجوائی گی جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی ریجسٹرار عدالت کو بھیجوائی جا سکتا ہے سمات کے دوران نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بیواغین کو حتمی شکل دے دی گئی ہے مختلف کیسز میں واجبات کی اعدالگی کا طریقہ ایکار تیہ کر لیا گیا ہے عدالت پاک لین ریفرنس میں ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے 25 مارچ کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ہے